مینسیبل کمیشنر ڈاکٹر سیفر رحمان کا کہنا تھا کہ کراچی کو پوری طرح تجاویزات سے پاک کیا جائے گا اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ کل سے پارس وغیرہ میں آپریشن شروع کیا جائے گا جس کے بعد بانس روڈ جامک کلات اور دیگر علاقے جہاں جہاں تجاویزات موجود ہیں وہاں بھی کیمسی اور ڈی ایمسی کے جانب سے تجاویزات کے خلاف مشترکہ آپریشن کیا جائے گا سپریم کورٹ کے احکامات پر شہر میں بلدیا عظمہ کراچی کے محکمہ انصداد تجاوزات کی جانب سے دیگر شہری اداروں کے ہمراہ غیر قانونی تعمیرات اور مختلف اقسام کے تجاوزات کے خلاف یہ تیسرا بڑا آپریشن تھا یہاں سڑکوں پہ ہوا ہے یہ ایک ہریٹیج ہے یہ نشانی ہے کراچی میں اکیلا نہیں ہوں میں اکیلا نہیں ہوں میں اکیلا نہیں ہوں نالوں پہ قبضے ہیں جہاں جہاں خوٹفاتوں پہ قبضے ہیں ان کو ریموو کریں گے بہت بڑی انکروچمنٹ ریموو ہوئی ہے آپ سب جانتے ہو پاکستان کی سب سے بڑی انکروچمنٹ دیئے یہ ہمارا شہر ہے ہم سب کا شہر ہے ہم چاہتے ہیں اس کی ایک خوبصورت شکل نکلے یہ جو دکانداروں نے چھجے نکالے میں شہر نکالے میں یہ ختم ہونے چاہیے ہم کراچی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں ہمارا کام بھی ہے ہمارا فنکشن بھی ہے انہوں نے کہا کہ اس سے قبل بھی آپریشن کیے گئے لیکن واضح حکمت عملی اور چین آف کمان نہ ہونے کی وجہ سے ناکام ہو گئے لیکن ہماری درخواست پر عدالت آلیا نے ایکشن لیتے ہوئے تمام لینڈ کنٹرول رکھنے والوں کو پابند کرنے کے ساتھ ساتھ رینجرز اور پولیس کو بھی تعاون کے لیے پابند کیا کیمسی نے اگر جگائیں دی ہیں تو سیکنڈ فیز میں انہیں ایڈجسٹ کریں گے تجاوزات کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے جو قانونی ہے انہیں دوسری مارکٹوں میں جگہ دی جائے گی کیمسی نے ماضی میں جس کو بھی رینٹ پہ جگائیں دی ہیں ہم سیکنڈ فیز میں ان جگہوں کو ہم کہیں بھی اپنی مارکٹوں میں اکومیڈیٹ کریں گے